سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکم رامزمات کے لیے اچھی خبر منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز ادم ثبوت پر بری سلمان شہباز سمیت مزید تیرہ ملزمان بھی بری اس کیس میں انکوائری کس نے کی عدالت کی جانب سے اس تفسار کیا گیا مزید کہا گیا کہ تمام تفتیشی افسران سامنے آئیں کس بنیاد پر آپ نے چالان تیار کیا عدالت کی جانب سے الزمات بتا رہے ہیں وہ تو بنتا ہی نہیں ہے منی لانڈرنگ کی تشریح کر دیں یہ بھی بتایا جائے کہ کئی سال سے یہ ڈراما کیوں چلتا رہا فاضل جز نے اس تفسار کیا کہ مجھے یہ بتائیں سلمان شہباز اور دیگر پر کیا الزام بنتا ہے مزید کیا ریمارکس دیئے گئے اس فیصلے پر تفصیلات جان لیتے ہیں اس معاملے کے حوارت سے ہمارے ساتھ شاہی نتیق موجود ہیں جی شاہی نتیق اپڈیٹ کیجئے جی سپیچل جیس چینٹر فقر بخت بزداد نے سلمان شہباز کو منی لارڈنگ کیس میں باعظت طور پر جو ہے وہ بری کر دیا ہے عدالت میں استغاثہ جو ہے وہ ان کے خلاف الزام ثابت نہیں کر سکا عدالت میں کیا کاروائیو میرے پاس یہاں پر سلمان شہباز کے وکیل امجد پریز ایڈوکیٹ موجود ہیں ان سے ہم اس سوال سے بات کرتے ہیں اب یہ بتائے گا کہ کس بنیاد کے پر بری کیا کیا موقف تھا آپ کا بہت تلیل وقت کے لیے میں نے طویل وقت کے لیے دلائل دیئے جس انویسٹیگیشن ٹیم کے دور میں انکوائری ہوئی تھی اس کیس میں اور ایف آئی آر ہوئی تھی اور جس انویسٹیگیشن ٹیم نے اس کیس میں چلان فائل کیا تھا اور یہ وہ انویسٹیگیشن ٹیم تھی جو سابقہ دور حکومت طریقہ انصاف کے دور میں اس وقت کے جو مشیر داخلہ شہزاد اکبر تھے ان کے زیرے اثر کام کر رہی تھی تو ہم نے عدالت سے کہا جی کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد جو کچھ بھی آپ کے ریکارڈ پہ آیا آپ اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اور اس دور حکومت میں جو انویسٹیگیشن ریپورٹ آپ کے فاضل پیش روہ کے سامنے پیش ہوئی تھی اسی کا میرٹ دیکھ لیتے ہیں عدالت نے ستائیس سوال اس وقت کی جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو بھیجے ان کا جواب آج کورٹ میں دائر کیا گیا اور اس وقت کی جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ممبرانز آپ کے سامنے پیش ہوئے تو عدالت نے ان سے یہ استفسار کیا کہ جو حاضر عدالت ملزمان سلمان شہباز اور ان کے ملازمین ہیں ان کے بارے میں اگر کسی کا کوئی ایک سو ایک سٹ کا بیان ہے تو وہ عدالت کو پڑھ کے سنایا جائے کوئی ایسی دستاویزی شہادت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کی ہے کسی جرم کی سہولتکاری کی ہے کسی جرم میں معاونت کی ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ ساری جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یہ وہ جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نہیں ہے جو حکومت کی تبدیلی کے بعد ایف آئیے میں کام کر رہی ہے یہ وہی جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو اس دوری حکومت میں کام کر رہی تھی انہوں نے مانا آپ کے سامنے کہ ہمارے پاس نہ کوئی زبانی شہادت ہے نہ دستاویزی شہادت ہے اور انہوں نے آپ کے سامنے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس وقت کے مشیرے داخلہ جو ہیں وہ آتے رہے ہیں لاہور نیب آفیس اور بریفنگز لیتے رہے ہیں شکریہ جی آپ نے امجد پریز ایڈوکیٹر ان کا جو ہے وہ موقع سے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس تغاثہ جو ہے وہ جرم ثابت نہیں کر سکا کئی سال تک اسی طرح یہ ڈراما جو ہے وہ رچایا جاتا رہا عدالت نے باعزت طور پر سرمان شہباز اور تیرا جو اس کیس کے ملزمان بڑی کر دیا ہے سرمان شہباز نے اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں سات سال سے یہ کیس چل رہا ہے اور میں صرف مختصرین یہ کہنا چاہوں گا کہ آج الحمدللہ جیت ہوئی ہے ہماری اور حقائق کونگ کے سامنے آئے ہیں ایک چیز جو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کہانی دوہزار اٹھارہ سے سٹارٹ ہوئی دوہزار سترہ سے بلکہ سٹارٹ ہوئی اور آج بلکہ سولہ سے سٹارٹ ہوئی حمدل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آج یہ کلمنٹ ہو رہی ہے اس دوران ڈیلی میل کا کیس بھی قوم کے سامنے آیا تو سب سے پہلے ان سی اے کا جو کیس دو سال چلا ہم تو اس وقت کہتے تھے کہ ان سی اے کے کیس میں یہی ایف آئی اے کیا جھوٹ اس کے بعد ڈیلی میل کی جو سٹوری ہے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ پلانٹ کی گئی اس کو اٹھا کے یوکے کی عدالتوں نے باہر پھینکا اور انہوں نے معافی مانگی ڈیلی میل نے شہباز شریف صاحب سے معافی مانگی اس کے بعد ایف آئی اے کے اندر شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف ایکوٹ ہوئے اور آج اللہ کے فضل سے ہم بھی سرکرو ہوئے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس قوم کے پانچ سال برباد کیے اس شخص نے اور آج ملک کو یہاں لہا کے کھڑا کر دیا ہے اور یہ ہے ان کی داستان جو پانچ سال انہوں نے کیا اگر انہوں نے قوم کی خدمت کی ہوتی تو آج پاکستان کسی اور لیول پہ ہوتا بہت شکریہ لیسکو کی گاڑیاں منشیات سمگلنگ میں استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے لیسکو چیف نے غیر قانونی طور پر پر پرائیوٹ نمبر پلیٹس لگا کر گاڑیاں استعمال کرنے اور پیٹرول میں خورد بڑھ کی تحقیقات کے لیے آلہ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی ہے مزید تفصیلات جان لیتی ہیں سوالے سے ہمارے ساتھ شاہد ندیم صفرہ موجود ہیں شاہد صفرہ بتائیے گا کس طرح سے گاڑیوں کا گیر استعمال کیا جا رہا ہے جی بالکل لہور الیکٹس پلائی کمپنی کی سرکاری گاڑیاں منشیات کی سمگلنگ میں استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے جس کے بعد لیسکو چیف شاہد حیدر کی جانب کی جانب سے ایک آلہ سطح کی کمیٹی بنا کر تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے جو درخواہ لیسکو چیف کو دی گئی اس میں سنگین قسم کے الزامات آئیت کیا گیا ہیں جس میں یہ الزام آئیت کیا گیا ہے کہ لیسکو کی سرکاری گاڑی کلٹس جو ہے اس پر نیلی لائٹ لگا کر دیگر اضلاحات جو منشیات ہیں وہ لوہور سمگل کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی غیر قانونی طور پر لیسکو کے ایک اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کو آلوٹ کی گئی ہے جو کہ غیر قانونی طور پر استعمال کی جا رہی ہے دوسری جو الزام تھیرایا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اسسسٹنٹ منجر جو توصیف ہیں جو کہ ٹرانسپورٹ کو دیکھتے ہیں انہوں نے جو ٹیوٹا گاڑی ہے اس پر سرکاری نمبر پلیٹ کی بجائے غیر قانونی طور پر پرائیویٹ نمبر پلیٹ جہاں عویضہ کر رکھی ہے اور اگر اس میں ایکسائز کا دپارٹمنٹ کا ڈیٹا دیکھا جائے تو وہاں پر وہ لیسکو چیف کے نام سے ریجسٹرڈ ہے تو یہ دو گاڑیاں جہاں وہ غیر قانونی طور پر استعمال کی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ تیسرا جو الزام اس میں آئد کیا گیا ہے جس کی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ ریکٹر جی ایسی جو کہ سابق پروجیکٹ ہیں اب ریفت محبوب وہ ابھی تک سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو سرکاری پیٹرول دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور جو سنگین الزام آئد کیا گیا وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو سرکاری گاڑیوں میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے اس میں بھی بڑے پیمانے پر خرد بھرد کی جاری ہے جس سے کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے لیسکو چیف کی جانب سے جی ایم ٹیکنیکل کی سربراہی میں یہ آلہ سطح کی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے ساتھ ڈیریکٹر ایسن آئی میمبر مقرر کیے گئے ہیں اور ڈیپٹی ڈیریکٹر پینشن فنانس جو ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے میمبر ہیں اب بازابتہ طور پر تحقیقات کی جاری رہی ہیں آیا کہ جو سرکاری گاڑی جس پر نیلی لائیڈ لگا کر سمگلنگ میں استعمال ہو رہی ہے اس کا کس طرح استعمال ہو رہا ہے ٹیوٹا گاڑی جس کو پر پرائیویڈ نمبر لگا کر ایسسٹن منجر کی جانب سے استعمال کی جاری ہے وہ کیوں کی جاری ہے اب تحقیقات کا دائرہ کار آگے بڑھایا جا رہا ہے اور لیسکو چیف کو یہ ریپورٹ سامیٹ ہوگی جس کے بعد مزید محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی شاید سپرا آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس معاملے کے حوالے سے ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں بجلی سارفین کے لیے بری خبر ہے بجلی ایک روپے پچیس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے اویس قیانی موجود ہے تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی اویس اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے ایک روپے پچیس پیسے فی یونٹ مہنگی بجلی سامائی ایڈیسمنٹ کی مد میں جنگی سے مارڈ دوزہ تریس کے لیے جا ہے وہ مہنگی کی جائے گا ہے وہ جلائے اکرس سکرمبر دوزہ تریس کے بجلوں میں کی جائیں گی اضافے کا دوزی سارکین پر چھالیس ارب چوون کروڑ روپے کا اضافی بہت جائے وہ سارکین کو پڑے گا دوزی جمعت میں اضافے کے اطلاق کے الیکٹسک اور لائفین سارکین پر نہیں ہوگا نیپرا ایٹھارٹی نے سمجھے دی جی تھی پچھلے اپڈے جیسے اب بقیت اپر نوٹفیشن بھی جاری کر دیا ہے جی اویس قیانی مارے ساتھ اپڈیٹ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑیں اور آپ کو بتائیں روما کاروباری ہفتے کا پہلا دن شہر کے یوٹیلٹی سٹور سے سستے آٹے اور چینی کی سپلائی نہ پہنچ سکی یوٹیلٹی سٹور دھرمپورا آپ کو بتائیں کہ انفنٹری روڈ پر خاتین کا رش لگ گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ روما کاروباری ہفتے کا پہلا دن ہے اور یوٹیلٹی سٹور کی یہ صورتحال ہے مزید افصالات جان لیتے ہیں شہزاد کانبدالی سے جی شہزاد بتائیے گا روما کاروباری ہفتے کا پہلا دن ہے اور روما کاروباری ہفتے کے دوران بھی گزشتہ کاروباری ہفتے والی ہی صورتحال ہے یعنی شہر کے جو یوٹیلٹی سٹور ہیں ان پر نہ تو آٹا دستیاب ہے اور نہ ہی چینی دستیاب ہے اس وقت ہم انفنٹری روڈ دھرمپورا پر موجود ہیں اور یہاں پہ بھی یوٹیلٹی سٹور پر یہی صورتحال دیکھی جاری ہے جو خواتین سارفین ہے وہ بھی اس بیلڈنگ کے سائے میں بیٹھے ہیں اور مرد حضرات بھی آٹے اور چینی کی سپلائی کا انتظار کر رہے ہیں اس وقت کچھ لوگ ہمارے ساتھ مجود ہیں سلام علیکم علیکم سارفین آپ یہ آٹا لینے آئے ہیں جی آٹا لینے آئے ہیں جمبلہ دن بھی تین گھنٹے لینڈ میں لگر آٹا نہیں ملا اور آج ہم سال نو بجے کے بیٹھے ہیں آٹا نہیں ملا کہ پوچھتے ہیں کب آئے گا آٹا لینے آٹا لینے آٹا لینے آٹا لینے آئے ہیں چھوڑے بچے بہت پریشان ہوتے ہیں تکرمی ہمیں دیاری سٹور کے یہاں آتے ہیں اس بہر نو بجے کے ہیں سارے سٹور پتار کر رہا کہیں آٹا نہیں ہے تو مہربانی کریں کچھ یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس سٹور کے باہر جی بھی جو خواتین بیٹھیں ہیں وہ بھی یہی بات کر رہی ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ آٹے اور چینی اور دیگر جو اسیائے ضروری ہیں ان کی سپلائی کو یقینی بنائے جائے تاکہ لوگوں کے گھروں کوئی کھانے پینے کی شاجہ ہیں وہ تو ہوں شہزادہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا پنجاب کے مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین سیول سیکیٹیریٹ چوک پر اتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں پینشن وصول کرنے والے بزرگ مرد اور خاتین ریٹائر ملازمین بھی مظاہرے میں شریک ہیں ملازمین کا تنخواہوں اور پینشن میں وفاقی طرز پر اضافے کا مطالبہ تفصیلات جان لیتے ہیں صورتحال پر رومیل علیہ سے جی رومیل سیکیٹیریٹ چوک پر اس وقت پنجاب کے مختلف سرکاری محکموں کے جو ریٹائر اور حاضر سروس ملازمین ہیں وہ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا مطالبہ لیے اتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سرکاری اور ریٹائر ملازمین کے اس مظاہرے میں شریک ہے بزرگ خاتین اور مرد ریٹائر جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی اس اتجاج کا حصہ ہے اور پینشن میں اضافے کا مطالبہ ان کے جانب سے کیا جا رہا ہے مزید ان کے کیا مطالبات ہیں کیا ان کا کہنا ہی ان سے بات کر کے جانتے ہیں عجیب بتائیے گا جی آپ کہاں سے آپ آئی ہیں کس محکمے میں آپ کام کرتی ہیں اور کیا مطالبہ آپ کا میں یوہنہ با سے آئی ہوں اور میرا مطالبہ اور میری ساری عوام جو میری بینیں بیٹیا ہیں ان سب کا مطالبہ ایک تو ہماری تنخانی انہوں نے بڑھائی دوسرا ہماری لٹائرمنٹ میں کچھ نہیں تو پھر ہم کدھر جائیں ہر موقع پہ لیڈی ہیلتھ ورکر کام آتی ہے جہاں پر ان کو کوئی نہیں ملتا لیڈی ہیلتھ ورکر ان کے کام آتی ہے اب ہم کدھر جائیں میرے تو دو ماہ رہ گئی ہیں میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں میرا بزرگ خاندہ میں کسے مانگوں گی وہ مجھے تو کھانے کے لیے بیٹے نہیں دیں آپ بتائیں کہ کیا آپ حکومت سے مطالبہ کریں گے ہمارا حکومت سے مطالبہ یہی ہے کہ جب ریٹائر ہوں تو ہماری پینشن لگائی جائے اور ایکول جو ہے پورے پاکستان کا جو ایک رول ہے اس کے مطابق پنجاب کا بھی ورکرز کا انصاف کیا جائے سندھ میں تنخواہیں اتنی اتنی بڑھ گئی ہیں لیکن ہماری وہی تیسے زار تنخواہ ہے پنتیس پرسنٹ کہہ کے پانچ پرسنٹ بڑھائی ہے یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے نا بلکل جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاق کی طرح پر جو پنجاب حکومت ہے وہ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کرے اور پینٹیس پیسٹ انخواہوں میں جبکہ ستنہ اشاریہ پانٹ پیسٹ پینشن میں اضافہ کا جو مطالبہ وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر جو سرکاری ملازمین حاضر سرورس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لیو انکیشمنٹ جو ختم کیا گیا ہے اسے بھی پوری طور پر بحال کیا جائے ان ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے احتجاج جو مطالبات ہیں وہ منظور نہیں ہو جاتے ہمارا یہ جو احتجاج ہے یہ جاری رہے گا تمیلا آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا